موسیقی 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 ایمہ تو بہتر کی حمایت میں رہے اور تجھ کو توفی کے محبت نہ ہوئی تو کیا غم تجھ کو توفی کے محبت نہ ہوئی تو کیا غم تیرے نیزے تو میرے سر کی حمایت میں رہے تجھ کو توفی کے محبت نہ ہوئی تو کیا غم زندہ بات زندہ بات تجھ کو توفی کے محبت نہ ہوئی تو کیا غم تیرے نیزے تو میرے سر کی حمایت میں رہے اور میں نے کتروں ہی سے رکھے ہیں مراسیم اپنے بطور اخواہد ملا جائے کہ میں نے میں نے کتروں ہی سے رکھے ہیں مراسیم اپنے جس کو رہنا ہے سمندر کی حمایت میں رہے میں نے کتروں ہی سے رکھے ہیں مراسیم اپنے میں نے کتروں ہی سے رکھے ہیں مراسیم اپنے جس کو رہنا ہے سمندر کی حمایت میں رہے جس کو رہنا ہے سمندر کی حمایت میں رہے دیوانہ وار یار کی یاری میں لگ گئے خالص شہری اچھی شہری کہ دیوانہ وار یار کی یاری میں لگ گئے ہم آخری سفر کی تیاری میں لگ گئے کہ دیوانہ وار یار کی یاری میں لگ گئے ہم آخری سفر کی تیاری میں لگ گئے اور جس دن سے ہم نے بیچ دیا ہے زمیر کو جس دن سے ہم نے بیچ دیا ہے زمیر کو سونے کے کچھ بٹن بھی سفاری میں لگ گئے کہ دیوانوار یار تیاری میں لگ گئے ہم آخری سفر کی تیاری میں لگ گئے جس دن سے ہم نے بیچ دیا ہے زمیر کو سونے کے کچھ بٹن بھی سفاری میں لگ گئے اور یہ شیر بطولی خاص کہ میں موت و زندگی کی کشا کش میں ہوں ابھی اور بیٹے جایدہ شماری میں لگ گئے میں موت و زندگی کی کشا کش میں ہوں ابھی اور بیٹے جائدہ شماری میں لگ گئے اور بیٹے جائدہ شماری میں لگ گئے اب کچھ شیر دیکھا کہ زمینوں گوہروں ذر کی طلب میں ہے سرور معاصرے کی قدریں بدلیں ہم کہاں سفر کر رہے ہیں کہ زمینوں گوہروں ذر کی طلب میں ہے سرور بدلتے رشتوں کی روشن دلیل لے آئے اور ذرا سا ذرا سا باپ کے سینے میں درد اٹھا تھا طبیب لانا تھا بیٹے وقیل لے آئے ذرا سا باپ کے سینے میں درد اٹھا تھا بہت اچھے رفیق سرورتہ اس علاقے کی بھرپور نمائندگی رفیق سرورتہ مقصود اشرف صاحب کہ زمینوں گوہروں ذر کی طلب میں ہے سرور زمینوں گوہروں ذر کی طلب میں ہے سرور بدلتے رشتوں کی روشن دلیل لے آئے اور ذرا سا باپ کے سینے میں درد اٹھا تھا طبیب لانا تھا بیٹے وقیل لے آئے عبدالزیبار کومن آٹو کے مالک کی جانب سے یہ تورپیہ کا نظرانہ غالباً کہ جب بھی ہمارا معاشرہ کہ جب بھی فٹپات پہ مل جاتی ہے باسی روٹی جب بھی فٹپات پہ مل جاتی ہے باسی روٹی دور کر دیتی ہے بچوں کی اداسی روٹی یہ مشینوں میں کٹے ہاتھ یہ روٹی کی طلب ہو گئی آج میرے خون کی پیاسی روٹی یہ مشینوں میں کٹے ہاتھ یہ روٹی کی طلب ہو گئی آج میرے خون کی پیاسی روٹی اور چور کہہ کر جسے پیٹا گیا بستی بستی اس کی مٹھی میں دبی نکلی ذرا سی روٹی جب بھی فٹپات پہ مل جاتی ہے باسی روٹی دور کر دیتی ہے بچوں کی اداسی روٹی دور کر دیتی ہے بچوں کی اداسی روٹی دور کر دیتی ہے بچوں کی اداسی روٹی یہ مشینوں میں کٹے ہاتھی روٹی کی تڑپ ہو گئی آج میرے خون کی پیاسی روٹی اور چور کہے کہ تیسے پیٹا گیا بستی بستی اس کی مٹھی میں دبی نکلی ذرا سی روٹی اور شیردے کی شیردے کی حضر ہے کہ جن کو سمجھ رہا ہے میں بطور خاص ہے شاعری برائے تفریح نہیں شاعری برائے تبلیغ اگر میرا موضوع ہو تو بطور خاص کہ جن کو سمجھ رہا ہے جن کو سمجھ رہا ہے تُو بیکار پڑو سی جن کو سمجھ رہا ہے تُو بیکار پڑو سی ارے مید میں پہلے آئیں گے وہ چار پڑو سی جن کو سمجھ رہا ہے تُو بیکار پڑو سی جن کو سمجھ رہا ہے تُو بیکار پڑو سی مید میں پہلے آئیں گے وہ چار پڑو سی اور میں نے کہے تھے صرف تسلی کے چار لفظ میں نے کہے تھے صرف تسلی کے چار لفظ رویا تھا فوٹ فوٹ کے بیمار پڑوسی جن کو سمجھ رہا ہے تو بیکار پڑوسی میت میں پہلے آئیں گے وہ چار پڑوسی سابر ہندوستانی سے گزارش ہے کہ بھرپور شاعری ہو رہی تھے آپ بھرپور تالی سے استقبال کریں کہ جن کو سمجھ رہا ہے تو بیکار پڑوسی میت میں پہلے آئیں گے وہ چار پڑوسی میں نے کہے تھے صرف تسلی کے چار لفظ رویا تھا فوٹ فوٹ کے بیمار پڑوسی رویا تا پھوٹ پھوٹ کے کے اشارے کرتے ہو آپس میں مسکراتے ہو میں اسی غریب بستی کا شاعر ہوں یہیں کیا کاسی کرتا ہوں کہ اشارے کرتے ہو آپس میں مسکراتے ہو گھڑی کی کار کی قیمت کبھی بتاتے ہو گھڑی کی کار کی قیمت کبھی بتاتے ہو اور کسی غریب کو محفل میں اپنی بلوا کر غریب ہونے کا احساس کیوں دلاتے ہو بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے گھری کی کار کی قیمت کبھی بتاتے ہو کسی غریب کو محفل میں اپنی بلوا کر غریب ہونے کا احساس کیوں دلاتے ہو غریب ہونے کا احساس ہمارا مائس کا ہے کہ ریا کاری کی حد کرتے ہوئے فونٹو کھچاتے ہیں نمائش کو سند کرتے ہوئے فونٹو کھچاتے ہیں اور یہ کئیسا دور ہے سرور یہ کئیسے لوگ ہیں سرور غریبوں کی مدد کرتے ہوئے فونٹو کھچاتے ہیں کیا بات ہے ریا کاری کی نسیم کستی صاحب یہاں تشیب لائیں اچھا شہر حق بنتا ہے کہ آپ استقبال کریں کہ ریا کاری کی حد کرتے ہیں وہ فونٹو کھچاتے ہیں آپ آ جائیں بعد ملینے دنے چلتا رہے گا سرکار بننے کے بعد کام کریں گے پردور استقبال نسیم کستی صاحب نسیم کپنس انٹر بڑے کبرستان کے گیٹ کے سامنے اور انمرڈ میڈیکل یہ میرے پوری بستی کا سمان ہے کہ گلی میں بھیڑ لگا ہوئے جو جاری تھی واہ امیری شہر کی نیگی وہ اشتہاری تھی واہ واہ اور زکاة لیتے ہوئے شرم آ رہی تھی مگر غریب مہاں کو بچوں کی عید پیاری تھی غریب مہاں کو بچوں کی عید کیا اور چار مصروں کی حاجی صاحب کی فرمائی اس کے زمینوں گوہروں زرکی طلب میں اے سرور ہماری قدریں بدلی تو حالات کیسے ہیں ہمارے کہ زمینوں گوہروں زرکی طلب میں اے سرور بدلتے رشتوں کی روشن دلیل لے آئے اور ذرا سا ذرا سا باپ کے سینے میں درد اٹھا تھا واہ طبیب لانا تھا حویلی کے حویلی کے بچے کھانے کو جب دربان کھاتا ہے کہ حویلی کے بچے کھانے کو جب دربان کھاتا ہے اسے جنت دلانے کی قسم رضوان کھاتا ہے اور یہی یہی وہ شوق ہے جس میں محل نیلام ہوتے ہیں یہی وہ شوق ہے جس میں محل نیلام ہوتے ہیں امیر شہر چاندی کے ورک میں پان کھاتا ہے یہی وہ شوق ہے جس میں محل نیلام ہوتے ہیں اور کشیر دیکھیں حضرات کہ میری آواز کو فریاد کے خانے میں رکھا ہے میری آواز کو میری پوری قوم کی آواز کہ میری آواز کو فریاد کے خانے میں رکھا ہے حکومت نے ہمیں امداد کے خانے میں رکھا ہے میری آواز کو فریاد کے خانے میں رکھا ہے حکومت نے ہمیں امداد کے خانے میں رکھا ہے اور یہ تیرے پاہوں میں گنگرو غزل کم سے کم میرے لئے تو کوئی تفریق کا ذریعہ نہیں ہے یہ تیرے پاہوں میں گنگرو مجھے دیکھے نہیں جاتے غزل میں نے تجھے اولاد کے خانے میں رکھا ہے یہ تیرے پاہوں میں گنگرو مجھے دیکھے نہیں جاتے غزل میں نے تجھے اولاد کے خانم رکھا یہ تیرے پاؤں میں گھنگرو مجھے دیکھے نہیں جاتے